السلام علیکم آج میں رمضان سپیشل میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں افتار سپیشل بہتی امیزنگ اور سب کا پسندیدہ چکن سینڈویچ جو بنانے میں نہیتی آسان ہے آپ نے اکثر بیکری میں بننے والا اس طرح کا چکن سینڈویچ ضرور کھایا ہوگا تو آج ہم وہی چکن سینڈویچ نئے انداز سے بنا رہے ہیں وہ بھی ڈبل لیئر میں تو آپ ویڈیو کو بغیر سکپ کیے لاس تک دیکھے گا کیونکہ یہ بہتی امیزنگ سینڈویچ آج تیار ہونے والا ہے ویڈیو اچھی لگی تو لائک شیئر ضرور کیجئے گا بہتی امیزنگ جھٹ پٹ سے یہ امیزنگ سینڈویچ بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم سٹفنگ تیار کریں گے اس کے لئے دو چمچ اویل یا گھی لیں گے ایک چمچ ہم لیں گے زیرہ آدھا چمچ ہم لیں گے کٹی لال مرچ آدھا چمچ نمک آدھا چمچ ہلدی پوڈر ان مثالوں کو ہلکا سا ہم روست کر لیں گے آپ ان تمام مثالوں کو ہلکا سا روست کر لیجے گا اچھا جی اب ہم اس میں کچھ ویڈی ٹیبل ایڈ کریں گے ایک اتت ہم نے گاجل لی ہے جو ہم نے قدو کش کر لی ہے اور تقریبا آدھا کپ کی قریب ہم لیں گے بندگو بھی بندگو بھی کو بھی ہم نے اس طریقے سے باریک کردو کش کر لی ہے اب ہم ان دونوں ویڈی ٹیبل کو ہلکا سا فرائی کر لیں گے تاکہ ان کا کرنچ باکرہ بلکہ یہ ہلکی سی سوفٹ ہو جائیں یہ ہم نے دو عدد ہری مرچے لی ہیں جو ہم نے باریک چوب کر لی ہیں یہ بھی ہم ایڈ کر دیں گے اگر آپ یہ بچوں کے لیے بنا رہے ہیں تو ہری مرچوں کو سکیپ کر دیں نیکسٹ ہم اس میں ایڈ کریں گے دو سو گرام چکن جو ہم نے اچھے طریقے سے بوائل کر کے اس طریقے سے شرٹ کر لیا ہے چکن ڈال کر ہم بہت اچھے طریقے سے مکس کریں گے اگر آپ اس میں مزید ویڈی ٹیبل ایڈ کرنا چاہے تو ڈال سکتے ہیں اب ہم اس میں ایڈ کریں گے سویا سوس دو چمچ کے قریب چلی سوس یہ ہم چاہے کے دو سے تین چمچ ایڈ کریں گے اس سے ٹیسٹ بہت ہی امیزنگ ہو جاتا ہے نکال لی تھی یہ بھی ہم ایڈ کر دیں گے اب ہم بہت اچھے طریقے سے مکس کریں گے ابھی آپ دیکھ سکتے ہوں گے جو یقنی ہم نے ڈالی ہے یہ اس کے اندر کافی حد تک موجود ہے جب تک یہ اچھے طریقے سے ڈرائی نہیں ہو جاتی تب تک ہم بون لیں گے ساتھ میں ہم اس میں ایڈ کر دیں گے ہر دنیا اور پدینے کے پتے ابھی آپ دیکھ سکتے ہوں گے کہ اس میں کافی حد تک یقنی موجود ہے جب تک یہ اچھے طریقے سے خوشک نہیں ہو جاتی تب تک ہم بونتے رہیں گے ہم اس میں چکن اور ویجی ٹیبل ایڈ کر رہے ہیں اگر آپ یہاں آلو بھی ڈالنا چاہے تو ڈال سکتے ہیں ساتھ ساتھ ہم مکس کرتے رہیں گے جب تک یہ پانی مکمل ڈرائی نہیں ہو جاتا ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کافی حد تک یقنی ڈرائی ہو چکی ہے اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ماینیس یہ ہم تقریباً تین سے چار چمئے ڈال دیں گے ماینیس کے علاوہ اگر آپ یہاں ٹوماٹر کیچپ بھی ڈالنا چاہے تو ڈال سکتے ہیں یہ دیکھئے ماشاءاللہ ہماری سٹفنگ آلموس ڈن ہو چکی ہے اب ہم اس کو ہلکا سا تھنڈا کریں گے اور اب ہم لیں گے بریڈ کے سلائس یہ میرے پاس تھوڑے سے بڑے سلائس ہیں اگر آپ چھوٹے سلائس بھی لینا چاہے تو لے سکتے ہیں اب ہم کٹنگ کی طرف چلیں گے اس کی مدد سے بھی یہ کٹنگ کر سکتے ہیں اسی طرح یہ ہم تمام سینڈوچ کی کٹنگ کر لیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طریقے سے یہ ہم نے تمام سینڈوچ کو کٹنگ کر لیا ہے اچھا جی اب ہم لیں گے کوٹنگ کے لیے دو عدد انڈے انڈوں کے اندر ہم چھوٹکی بار نمک چھوٹکی بار ہم اس میں کالی میرچ کا پاورڈر ڈال دیں گے اور انڈوں کو ہم بہت اچھی طریقے سے پہنٹ لیں گے انڈوں کو یہاں میں آپ کو بتانا چاہوں گے کہ بہت اچھے طریقے سے پہنٹ لیجے گا جتنے ہم اچھے طریقے سے انڈے پہنٹیں گے اتنے یہ ہماری زبردست کوٹنگ تیار ہوگی ساتھ میں ہم اس میں ایڈ کر دیں گے تقریباً آدھا کپ کی قریب ملک ملک ڈال کر ہم بہت اچھے طریقے سے سب چیزوں کو مکس کر لیں گے اچھا جی اب ہم سینڈوچ بنائیں گے سینڈوچ بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم ایک سے دو چمچ کے قریب ڈال دیں گے یہ جو ہم نے سٹفنگ تیار کی تھی یہ ہم اچھے طریقے سے بریڈ کی اوپر یہ سٹفنگ لگا دیں گے اس طرح ہم دوسرے پیسز پر بھی سٹفنگ لگا دیں گے یہ ہم دو لیئر میں بنا رہے ہیں یہ دیکھیں ایک کی اوپر ہم دوسرا سٹفنگ والا حصہ رکھ دیں گے اور اوپر سے ہم اس طریقے سے پیس رکھیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت زبردست ہمارا یہ سینڈوچ تیار ہوئے ہیں اسی طرح ہم یہ تمام سینڈوچ تیار کر لیں گے جو ہم نے انڈے اور دودھ کو مکس کیا تھا اس کے اندر ہم سینڈوچ کو کوٹ کریں گے یہ دیکھیں اچھے طریقے سے ہم نے کوٹ کر لیا ہے اور اب ہم بریڈ کرم سے اچھے طریقے سے کوٹ کر لیں گے کرم ساپ اچھے طریقے سے لگا لیں سائیڈو پر بھی آپ لگا لیجئے گا یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت زبردست فرائی کرنے کے لیے ہم نے آئل کو ہلکا سا گرم کر لیا ہے یہ سینڈوچ بہتی جلدی سے جٹ پٹ سے فرائی ہو جاتے ہیں یہ دیکھیں ہلکا سا ایک طرف سے گولڈن سا کلر آ چکے ہیں اب ہم دوسری طرف پلٹ لیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہتی پیارا سا گولڈن کلر آ چکے ہیں ہمارے سینڈوچ فرائی ہو چکے ہیں اب ہم نکال لیں گے بہتی کرسپی سے یہ ہمارے سینڈوچ تیار ہوئے ہیں یہاں میں آپ کو ایک چھوٹی سی ٹپ دینا چاہوں گی کہ جب آپ یہ سینڈوچ فرائی کریں تو آج تھوڑی سی تیز رکھے گا کیونکہ اگر آپ بلکل لو آج پر یہ فرائی کریں گے تو یہ بریٹ جو ہوتی ہے یہ آئل پی جاتی ہے تو اس لیے آپ لو ٹو میریوم آج پر یہ سینڈوچ کو فرائی کیجئے گا اسی طرح یہ ہم تمام سینڈوچ تیار کر لیں گے ابھی میں آپ کو ایک سینڈوچ کٹ کر کے دکھاتی ہوں یہ کتنے زبرداز اور کتنے یہ امیزنگ تیار ہوئے ہیں یہ دیکھیں جی بہت ہی کرسپی ہیلڈی چکن سینڈوچ ہمارے بن کر تیار ہو چکے ہیں بہت ہی امیزنگ اور بہت ہی تیسٹی سینڈوچ ہمارے تیار ہوئے ہیں یہ آپ افطار میں بنائی گے بچوں کو لینج میں بنا کر دیجئے یقین مانے بہت ہی امیزنگ یہ ریسپی ہے اگر آپ کو اچھی لگی تو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور چینل پر اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے ساتھ دیکھیں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے گا تاکہ میں آپ کے لئے جو بھی نئی ریسپی بناؤں سب سے پہلے آپ کو مل جائے اپنا اور اپنی فیملی کا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ